بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و شکرللہ آج اشورہ گراد ہے اور ہمارے نئے دہائی معزز مہمان جناب چودری شہزاد ایمن صاحی صاحب آفتور جو کہ جلم سے تشریف لائے جناب چودر صاحب میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدیت کیا دھا ہوں دل کیا دا گرائیوں سے اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت افضائی کیا آپ تشریف لائے ملک خادل صاحب کی دعوت پر اور میں بھی آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں الحمدللہ ہمارے ورشن سی بھی ہے چودری شہزاد صاحب الحمدللہ جو ایک بات میں نے جب ان کا انٹریبیو کیا دوسرے یہ بات جو مجھے پسند آئی کہ الحمدللہ عقیدہ علیہ السنت پر پکے ہے اور پکے سنی اور حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں اور انہوں نے جیسے ان کے اپنے علاقے کے لیے دینی اور سیاسی اور سماجی خدمات تو ہیں مگر اپنے علاقے میں اور کہیں بھی عقیدے پر یہ کمپرمائز نہیں کرتے میں اس پر آپ کو عدیہ تغریب پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ جہاں کہیں بھی ملاش شریف کی محفظ ہوئی ہے انہوں نے سپورٹ کیا اور ان کے جو سیاسی دوست ہیں وہ بے شک دوست تھے سیاسی حوالے سے تو انہوں نے جب عقیدے کے بارے میں کو بات کی یا گھڑ پر کی تو انہوں نے ان سے اتفاق نہیں کیا وہاں پر کسی قسم کی مسلحت کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا میں اس پر آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو اہل سنت کے عقیدہ ورقائم رکھے آپ کے سارے گھرمانوں کو خاندان کو ہم سب کو اللہ رب العزت عقیدہ اہل سنت حضور کی محبت میں مہت عطا فرمائے تو ان کی آمد تھی اور اس حوالے سے آج یہ شبع شور بھی ہے تو مختصار تلاوت اور بارگاہ اہل بیت اور شہدہ کربلا کی شان میں اپنی عزل پیش کرتے ہیں پھر مختصار دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَوْا وَتَوَاسْوَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَوْا بِالصَّبْرِ سَوْدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَسْوَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ درودِ بَالْبَا عَوَاسْوَنَا سَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ یا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ یا حَبِبِ اللَّهُ اے قولِ پاکِ رَسُولِ اَكْرَم اے قولِ پاکِ رَسُولِ اَكْرَم حُسَین مُجھ سے جُدہ نہیں ہے اور جو ابنِ حیدر سے بغز رکھے جو ابنِ حیدر سے بغز رکھے ہمارا وہ باب خدا نہیں ہے اے قولِ پاکِ رَسُولِ اَكْرَم رَسُولِ اَكْرَم رَائِ خُدَا مِنِ کَٹَا دِيَا سَرَ وَوْ مَحْوِ سَجِدَا تھی زِرِ خَنجرِ تھی زِرِ خَنجرِ رَائِ خُدَا مِنِ کَٹَا دِيَا سَرَ وَوْ مَحْوِ سَجِدَا تھی زِرِ خَنجرِ امامِ عَلِی مقام جیسا امامِ عَلِی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے اے قولِ پاکِ رَسُولِ اَكْرَم حُسین مُجھ سے جُدَا نہیں ہے جو ابنِ حیدر سے بغض رکھے امارا وہ با خدا نہیں ہے اے قولِ پاکِ رَسُولِ اَكْرَم سبحان الرَّم وَعَلْمُ الْقَبَرْ اَبْلَا سبحان الرِّ بِمَارَكُ وَبْدِ اللَّهِ عَلَا آج کی ہماری یہ سیٹنگ تیرے اور تیرے رسول عَلِی اِسْلَا اسْلَام کا جیسا ذکر کیا ذکرِ اہلِ بیعت کیا حضرتِ امامِ عَلِ مَقام شہداءِ قَدْبِ اللَّهِ ذکر کیا یا علیہ السلام کو قبول فرما تم سب کے ابنوں کو باب فرما چودری شہزاد احمد ساہی کے بھائی یافظ ایاز سب ممارے یا اللہ ان کو جلد سید عطا فرمائے دلازگی عمر عطا فرمائے یا اللہ حفظ قرآن کے صدقے یا اللہ ان کی تمام مشکلات آسان فرمائے پرونے یا اللہ دین کا خادم بنا ہم سب کو یا اللہ دین کا خادم بنا اور یا الہ العالمین ہم سب کو زندہ رکھنا اسلام کے ساتھ موت آئے اسلام اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو حضور علیہ السلام کے لوائے ہم میں یا اللہ ہم سب کو قیامت والے دین ہوتا ملک صاحب کے گھر میں خیر پر کتا فرمائے ہمارے بائی چوزی صاحب کا سفر مبارک فرمائے ان کے پاکستان گھر میں ہر طرح کی خیریت فرمائے ہمارے ملک آدھل صاحب اور دیگر ملک صاحب کے والد صاحب کو یا اللہ سے اترازگی عمر اتا فرمائے یا والدہ صاحب کو جندت فدر اس میں اللہ پر کتا فرمائے یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا خواست کرم کل عالم اسلام کے خیر ملک پاکستان کے خیر جہاں کے مسلمان مظلوم ہیں بے قص ہیں یا اللہ شہدائے کر بنا کے سب کے سب سے سب پر خرم فرمائے ربنا تکبل ملنہ انگا تصبیع وعالیمت وعالینا انگا تتوام الرحیم صدا بہار دیمی اسباغیں قد خزان آبے عمر فیض ہزارہ تائیں عرب وقا پر کھاوے صل اللہ تعالیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریہ خرق گئی محمد علیہ وعالی صلی اللہ علیہ وسلم بے رحمت گئی بہت شکریہ 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 ماشر ماشر